اس میں تیس سے بتیس کلومیٹر کرے گا آئیڈیا آپ لوگ خود کر لیں جو رکشہ ہو یا پرانا رکشہ ہو آپ لوگوں کا انجن سیل کر سکتی ہے آپ کی گاڑی ایک لیٹر پیٹرول میں کتنے کلومیٹر کرتی ہے اور ایک کلو گیس میں کتنے کلومیٹر کرتی ہے نمبر پہ آپ لوگوں نے ریڈی اٹر کا پانی بلکل کم نہیں ہونے دینا لیکن اب پیسے بھی بچ جاتے ہیں اور کام کرنے کا مزا بھی آتا ہے تو مجھے بھی شروع شروع میں ایک روپیہ بھی نہیں بچ رہا تھا میں نے تو آج سارا دن پیٹرول کے پیسے ہی نکالے گا السلام علیکم خوش شامدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ والی ویڈیو بنائی جا رہی گا ایک نئے رکشہ ڈرائیور کے لیے جب وہ بندہ نیا نیا رکشہ لے کر آتا ہے رکشہ آپ لوگوں کا پیٹرول کے اوپر ہوتا ہے لیکن آپ لوگ تو اپنی اردنگ کے لیے اپنی چیز لے کر آتے ہیں لیکن آپ لوگ سارا دن کام کرتے ہو تو آپ لوگ کہتے ہو بھئی میں نے تو آج سارا دن پیٹرول کے پیسے ہی نکالے گا مجھے تو ایک روپیہ بھی نہیں بچہ یہ والی ویڈیو اس وجہ سے بنائی جا رہی گا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے آپ کی گاڑی ایک لیٹر پیٹرول میں کتنے کلومیٹر کرتی گا اور ایک کلو گیس میں کتنے کلومیٹر کرتی گا اس وجہ سے ویڈیو کو کملیٹ واش کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ میری اس طرح کی آنے والی نئی انفرمیشن سے ویڈیو آپ لوگوں تک ٹائم لی پہنچتی رہے دیکھ سکتے ہیں میرا رکشہ گیس کے اوپر ہے یہ میں نے جب اپنا نیا آٹو نیا رکشہ لیا تھا تو مجھے بھی شروع شروع میں ایک روپیہ بھی نہیں بچ رہا تھا میں کافی زیادہ پریشان تھا اور میں باہر مین روڑ کے اوپر اپنا رکشہ روک کر رکشے والوں سے پوچھتا تھا یار یہ آپ لوگ پیسے کس طرح سے کماتے ہو انہیں مجھے ایک بات بتائی وہ پھر مجھے کہنے لگے کہتے ہیں بھئی آپ اپنا رکشہ گیس کے اوپر کرواؤ تو پھر آپ کو پیسے بہچیں گے اگر آپ کا رکشہ پٹرول کے اوپر ہے تو پیسے نہیں بچا سکتے کیونکہ میں نے لوکل چلانا ہوتا تھا سینجی لگوائی پٹرول کے اوپر میرا بلکو نیا برینڈ نیو ٹھکشہ اٹھارہ سے بیس کلو میٹر ایوریج کرتا تھا جب سے یہ میں نے گیس لگوائی ہے یہی میرا ٹھکشہ ایک کلو ایک کلو گیس میں تیس سے تیس سے بتیس کلو میٹر کر جاتا ہے لیکن اب پیسے بھی بچ جاتے ہیں اور کام کرنے کا مزہ بھی آتا ہے جو لوگ کہتے ہیں اگر آپ لوگ یہ والی گیس لگوائی لیتے ہو تو آپ لوگوں کا انجن بلکل فارق ہو جاتا ہے اس کو یہ ہو جاتا ہے اس کو وہ ہو جاتا ہے نو ڈاؤڈ وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں اس سے اوپر آپ لوگوں نے صرف ایک چیز کا خیال کرنا ہوتا ہے آہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اس کا جو تیل ہوتا ہے وہ ٹائم سے چینج کرنا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے ریڈی اٹر کا پانی بلکل کم نہیں ہونے دینا اگر آپ کا سکشہ پٹرول کے اوپر ہے یا گیس کے اوپر ہے پہلی ڈی بی آپ لوگوں کی فول اوپر تک بری ہونے چاہیے اگر ڈی بی میں پانی ڈالنا آپ کو یاد نہیں رہتا آپ لوگوں کا نیو رکشہ ہو یا پرانا رکشہ ہو آپ لوگوں کا انجن سیل کر سکتی ہے ایک لیٹر پٹرول میں آپ لوگوں کا بلکل نیو رکشہ اٹھارا سے بیس کلومیٹر ایوریج کرتا ہے اگر وہی رکشہ آپ لوگ گیس کے اوپر کنولڈ کرواتے تو وہی رکشہ آپ لوگوں کا ایک کلو گیس میں تیس سے باتیس کلومیٹر کرے گا آئیڈیا آپ لوگ خود کر لیں پیسے جو پیسے آپ لوگ کمائیں گے وہ پٹرول کی اوپر بچیں گے یا گیس کی اوپر بچیں گے